دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں جن کا اسکروٹنی ریجلٹ سسپیکٹ آ رہا ہے کریکشن کرنے کے بعد بھی تو ہم اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو بات کرنے والے ہیں تو یدی آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیں بھی نظری کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یدی آپ نے کریکشن کر لیا ہے اور کریکشن کرنے کے بعد میں فائنل پرنٹ بھی نکال لیا ہے اور آپ کی جو ہارڈ کوپی ہوتی ہے اسے اسکول میں بھی سبمیٹ کر دیا ہے ابھی تک آپ کا سکروٹنی ریزلٹ سسپیکٹ دکھا رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ کا سکروٹنی ریزلٹ سسپیکٹ بتا رہا ہے تو آپ کو ٹینسل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یدی آپ نے کریکشن کر لیا ہے اور اپنی ہارڈ کوپی کو بھی جمع کر دیا ہے تو آپ کو ٹینسل لینے کی بلگل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ دن تک ویٹ کرنا ہے ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپ کا صحیح ہو جائے گا جب بھی اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہوں گے تب ہی آپ کا سکروٹنی ریزلٹ صحیح ہو جائے گا یدی ابھی بھی سسپیکٹ دکھا رہا ہے کریکشن کرنے کے بعد میں تو آپ ٹینسل مت لیجئے کچھ دن ویٹ کریں آپ کا صحیح ہو جائے گا اور دوستو یدی آپ کے پاس میسیج آ گیا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے کہ دوستو یدی آپ کو نہیں پتا میسیج کس چیز کا دیکھیں جب ہمارا اپلیکیشن فارم ویریفائی ہو جاتا ہے تو تب ایک میسیج آتا ہے تو آپ کے پاس میسیج آ جائے گا یدی اپنے ریجسٹیشن کرتے ہیں موبائل نمبر ڈالا ہوگا تو تو اس پر میسیج آ جائے گا تو دوستو مجھے آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ آپ کو ٹینسل لینے کی چورت نہیں ہے یدی آپ نے کریکشن کیا تھا اور آپ کا سکرونی ریجل سسپیکٹ تھا تو صحیح ہو جائے گا یدی آپ نے کریکشن کر لیا ہے اور اس ویڈیو کو جادہ جادہ شیئر کیجئے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائے بائے اپنے خیال رکھیں ٹیک کیئر